دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو نورک اسفا کا سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد مشہور انبیاء علیہ السلام میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام ہے آپ علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے ایک سو چھبیس سال بعد ہوئی آپ علیہ السلام کو ایک ہزار سال عمر ملی ان میں سے نو سو پچاس سال تک آپ علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے عبدالغفار تھا لیکن آپ علیہ السلام اپنی قوم اور آخرت کی فکر میں بہت زیادہ رویا کرتے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کو نوح یعنی بہت زیادہ رونے والا کے نام سے یاد کیا ہے آپ علیہ السلام معمولی نعمتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو عبدن شکورن کے لقب سے یاد کیا فرمانِ الہی ہے ترجمہ بے شک وہ یعنی نوح علیہ السلام ہمارا شکر گزار بندہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 43 مقامات پر ذکر فرمایا اور قرآن مجید کی ایک صورت نوح کا نام بھی آپ علیہ السلام کے نام پر ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں خوب برکت فرمائی اور اولاد آدم سے بہت سی بستی آباد ہو گئی تمام لوگ سابقا انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے تھے اولاد آدم کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شیطان پر بہت گران گزرتا تھا اور وہ سوچ میں تھا کہ کسی نگیز طرح اولاد آدم کو گمراہی میں مبتلا کر کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کیا جائے شیطان کو یہ معلوم تھا کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں اس لئے انسانوں کو شرک میں مبتلا کرنے کے بارے میں سوچنے لگا آخر کارش نے قوم نوح میں سے جو نیک لوگ فوت ہو چکے تھے ان کے نام پر شرک کو رائج کر کے لوگوں کو سیدھی راہ سے ہٹا دیا فرمانے الہی ہے اور انہوں نے یعنی قوم نوح نے کہا اے لوگو تم اپنے خود ساختہ معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا تم ود سوا یعوس یعوک اور نصر یعنی بتوں کو نہ چھوڑنا احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے قوم نوح میں شرک کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ ود سوا یعوس یعوک اور نصر یہ پانچوں افراد قوم نوح میں نیک لوگ تھے جب یہ وفات پا گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم ان کے بیٹھنے کی جگہوں پر ان کے ناموں کے مجسمیں بنا کر رکھ دو تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا شوق پیدا ہو چنانچہ قوم نے ایسا ہی کیا پھر جب یہ مجسمیں بنانے والے مر گئے تو ان کے بعد آنے والے لوگوں نے لاعلمی میں یہ سمجھا گی یہ ہمارے باپ دادا انہی مجسموں کی عبادت کیا کرتے تھے پس انہوں نے ان نیک لوگوں کے مجسموں کی عبادت کرنا شروع کر دی اور اس طرح ان کے درمیان شرک پھیل گیا حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ہم نے حبشہ میں ایک خوبصورت گرجہ گھر دیکھا جس میں انبیاء علیہ السلام اور نیک لوگوں کی تصاویر تھی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس گرجہ گھر اور تصاویر کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان یہود و نصارہ میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر پر عبادت کا یعنی گرجہ گھر تعمیر کرتے اور ان میں سے ان فوج شدہ لوگوں کی تصاویر بنا کر رکھ لیتے تھے قیامت کے دن یہ گمراہ لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہوں گے جب قوم نوح میں پانچ نیک لوگوں کے مجسموں کی پوجہ عام ہو گئی اور لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بھتوں یعنی مجسموں کی پوجہ کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمت فرماتے ہوئے انہیں سیدھی راہ پر لانے کے لئے انہی میں سے ایک بندہ حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا جب آپ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر پچاس سال تھی فرمانِ الٰہ یقینا ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا اور ان سے کہا کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیے اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آجائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ محشر کے میدان میں نوح علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے اور کہیں گے اے نوح آپ زمین والوں کی طرف بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام عبدن شکورن شکر گزار بندہ رکھا آپ ہماری شفاعت فرمائے نوح علیہ السلام یہ کہتے ہوئے معذرت کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ آج بہت زیادہ غصے میں ہے اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں آئے تھے اور نہ ہی بعد میں آئیں گے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سب سے پہلے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن شریک ٹھہرا رہے تھے ان کی عبادت کرنے سے منع کیا فرمانے الہی ہے نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم بے شک میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے عذاب سے ڈرو اور میری اطاعت کرو وہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ایک مکررہ مدد تک محلت دے گا بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو اس میں تاخیر نہیں ہوتی کاش کہ تم یہ بات سمجھ لیتے ایک اور جگہ فرمایا نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم مجھے بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور مجھے اس نے اپنی پاس سے رحمت یعنی نبوت عطا کی لیکن وہ تمہاری نگاہوں میں نہ آئی تو کیا میں تمہیں اس کو ماننے پر مجبور کر سکتا ہوں جبکہ تم اس سے ناپسند کرتے ہو احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرائیا ہو یہاں تک کہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دجال سے ڈرائیا حالانکہ ان کا زمانہ بہت پہلے تھا حضرت نوح علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد اپنی قوم کو خیر خواہی کرتے ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا مگر قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا اور آپ علیہ السلام کی مخلصانہ دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا اور آپ علیہ السلام کے نبی ہونے پر مختلف شبہات کا اظہار کیا کہ تم تو ہماری ہی طرح کے انسان ہو تم ہماری بجائے نبوت کے حقدار کیسے بن گئے ہو قوم کے سرداروں میں سے کسی نے بھی تمہاری پیروی نہیں کی تمہاری پیروی صرف معاشرے کے غریب کمکل اور بے وقوف لوگوں نے کی ہے تمہارے پیروکاروں میں کوئی بھی ایسی خوبی نظر نہیں آتی جو ہم میں نہ ہو پھر تم نبی کیسے بن گئے فرمانِ الہی ہے یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ اے نوح ہم تو تمہیں اپنے جیسا ہی انسان سمجھتے ہیں اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم میں سے صرف انہی لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے آپ کی پیروی کی جو کم درجے کے کم سمجھ والے اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں دوسری جگہ فرمایا ان کی قوم کے کافروں سرداروں نے صاف کہہ دیا کہ یہ نوح علیہ السلام تو تمہارے ہی جیسا انسان ہے جو تم پر برطری حاصل کرنا چاہتا ہے اگر اللہ چاہتا تو کسی فرشتے کو رسول بنا کر اتارتا یہ بات تو ہم نے اپنے اگلے باپ دادا کے زمانے میں بھی نہیں سنی یقینا اس آدمی یعنی نوح علیہ السلام کو جنون ہو گیا ہے پس تم اس کے انجام کے بارے میں ایک وقت مقرر تک انتظار کرو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قوم کے شبہات ان کی جہالت اور کم اقلی کا واضح ثبوت تھے حق حق ہی ہوتا ہے چاہے اس کی پیروی قوم کی امیر لوگ کریں یا غریب انسانی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ حق کی پیروی کرنے میں غریب لوگوں نے ہی پہل کی ہے قوم کے انتہائی سخت رویہ کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام نے بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی ان کے شبہات کا اضالہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی ہونے کی واضح دلیل عطا کی ہے اور میرا تمہارے جیسے انسان ہونا نبوت ملنے میں رکاوٹ نہیں میری رسالت پر ایمان لانے والوں کا مالی اعتبار سے کمزور ہونا بھی مجھے نبوت ملنے سے مارے نہیں ہے اور اس کا فضل ہے جو اس نے مجھے عطا کیا ہے مگر تم نے اس کی قدر نہیں کی اور بلا سوچے سمجھ مخالفت پر اتر آئے ہو میں تو تم سے خیر خواہی سے پیش آ رہا ہوں اور اس دعوت پر میں تم سے کسی اجرک کا مطالبہ بھی نہیں کرتا میرا صلح اللہ تعالیٰ ہی دے گا تم میرے پیروکاروں کو گھٹیا کہتے ہو اور مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ میں انہیں اپنے پاس سے دور کر دوں یاد رکھو میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا اس لئے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مقام بلند ہو چکا ہے لہٰذا تم میری خیر خواہی کو مدن نظر رکھتے ہوئے حق بات مان لو نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم مجھ میں گمراہی نہیں بلکہ میں تو تمام جہانوں کے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں میں تو تمہیں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاتا ہوں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں ایک اور جگہ فرمایا نوح علیہ السلام نے کہا سنو بے شک میں تمہارے لئے امانت دار رسول ہوں لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی صلح یعنی عجرت نہیں مانگتا میرا صلح تو صرف رب العالمین کے پاس محفوظ ہے بس تم اللہ کے عذاب سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو حضرت نوح علیہ السلام قوم کی سرکشی کے باوجود انہیں دن رات دعوت حق دیتے رہے اور قوم ان پر جو بھی الزمات لگاتی رہی ان کا اچھے انداز میں جواب دیتے رہے دعوت حق دیتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کو نو سو پچاس سال گزر گئے جب حضرت نوح علیہ السلام کی دن رات دعوت ایمان اور بے مثال کوشش کے باوجود قوم نے دعوت ایمان قبول کرنے کی بجائے عذاب کا مطالبہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے بھی بذریوہی آپ علیہ السلام کو جن کی قسمت میں ایمان تھا وہ لائے چکے اب مزید ایمان نہیں لائیں گے تو آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سرکش اور کافر لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد کی ترخواست کر دی فرمانِ الہی ہے نوح علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھوٹلا دیے ہے اب میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے اور مجھے اور میرے مومن ساتھیوں کو ان سے نجات عطا فرمائیے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے اپنے لئے مدد کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراں قبول فرماتے ہوئے آپ علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کو حکم دیا فرمانِ الہی ہے ہم نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور اس قوم کے خلاف مدد کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھوٹلایا تھا یقیناً وہ بہت ہی پورے لوگ تھے ایک اور جگہ فرمایا نوح علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی گئی کہ آپ کی قوم میں سے جو لوگ ایمان لائے چکے ہیں ان کے سوا اب اور کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا بس آپ اس پر غم نہ کیجئے جو یہ کر رہے ہیں آپ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کریں اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات نہ کرنا حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق ایک ایسے میدان میں کشتی تیار کرنے میں مصروف ہو گئے جن کے قرب و جوار میں دور دور تک کشتی چلانے کے لئے پانی موجود نہیں تھا آپ علیہ السلام کے قوم کے کافے لوگ جب آپ کے پاس سے گزرتے تو آپ علیہ السلام کا مزاق اڑاتے اور کہتے کہ یہاں تو دور دور تک پانی موجود نہیں آپ پانی میں چلانے کے لئے کشتی بنا رہی ہیں ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں پانی میں غرق کرنے والا ہے آپ علیہ السلام انہیں جواب دیتے کہ جس طرح آج تم ہمارا مزاق اڑا رہے ہو تو اسی طرح ایک دن تمہارا بھی مزاق اڑایا جائے گا اور تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے غزب کا شکار کون ہوتا ہے فرمانِ الہی ہے وہ کشتی بنانے لگے اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مزاق اڑاتے نوح علیہ السلام کہتے اگر تم ہمارا مزاق اڑا رہے ہو تو ہم بھی ایک دن تمہارا اسی طرح مزاق اڑائیں گے جس طرح تم اڑا رہے ہو تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے اور اسے دنیا میں رسوہ کر دے گا اس پر آخرت میں بھی ہمیشہ کا عذاب نازل ہوگا جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کر چکے تو اللہ عزو جل نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ خود بھی کشتی میں سوار ہو جائیے اور میرے مومن بندوں اور تمام حیوانات میں سے جوڑا جوڑا کشتی میں سوار کر لیجئے مگر کفار میں سے کسی کو بھی کشتی میں سوار نہ کرنا حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مومن بندوں کو جن کی تقریبا تعداد اسی تھی کشتی پر سوار کر لیا جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیٹے سام ہام یافس اور ان کی بیویاں بھی شامل تھیں تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لیا پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا زبردست طوفان پھیجا کہ اسمان سے بھی زوردار بارش برسنے لگی اور زمین سے بھی پانی بلنے لگا چند لمحات کے اندر پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی تیرنے لگی فرمانِ الٰہی ہے یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا تو تنور یعنی تنور سے پانی بلنے لگا تو ہم نے کہا اے نوح علیہ السلام اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا نر اور مادہ سوار کر لو اور اپنے گھر کے لوگوں یعنی مومنوں کو بھی سوائے ان کفار کے جن کے بارے میں غرق ہونے کا حکم آ چکا ہے تو اور تم ایمان والوں کو بھی سوار کر لو اور اس پر بہت ہی کم لوگ ایمان لائے تھے ایک اور جگہ فرمایا آسمان سے شدید بارش اور زمین سے پانی کے فوارے نکلنے پر زمین پر بہت سا پانی کٹھا ہو گیا جس میں تمام کفار ڈوب گئے صرف وہی لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے اللہ کا طے کردہ فیصلہ پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ جو بھی تمہارے اوپر پانی ہے اسے پی جاؤ اور آسمان کو حکم دیا کہ بارش برسانہ بند کر دو دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی زمین کا پانی کام ہونا شروع ہو گیا اور پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آنے لگیں تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو دی پہاڑ پر جا ٹھہری جو عراق کے شہر میں موسل کے قریب ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اب آپ سلامتی کے ساتھ کشتی سے زمین پر اتر جائیے آپ پر اور آپ کے مسلمان ساتھیوں پر اللہ تعالیٰ کی برکتوں اور رحمت کا سایہ رہے گا اور ان میں سے کچھ کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوئے جو آگے چل کر کفر کی راکھ تیار کریں گے ان کا مقصود دنیا کا عیش اور عام ہوگا ہم انہیں دنیا سے فائدہ اٹھانے کا موقع تو دیں گے لیکن آخر کارون دردناک عذاب سے دو چار ہونا پڑے گا فرمانِ الہی ہے اے زمین اپنے پانی کو نگل جا اور اے اسمان برسنے سے رک جا اسی وقت پانی خوش کر دیا گیا اور کفار کا کام تمام ہو گیا اور کشتی جودی یعنی پہاڑ جو عراق میں موسل شہر سے کچھ فاصلے پر ہے پر جا ٹھہری اور فرمان دیا گیا کہ ظالم لوگوں کے لئے اللہ کی رحمت سے دوری ہو ایک اور جگہ فرمایا اللہ نے نوہ علیہ السلام کی طرف وحی کی اے نوہ ہماری جانب سے سلامتی اور ان برکات کے ساتھ کشتی سے اتر جائیے اور آپ پر اور آپ کے ساتھ جو مومنین ہیں ان پر ہماری برکتیں نازل ہوں گی اور کچھ کو مکو ہم دنیا میں تو فائدہ پہچائیں گے لیکن پھر آخرت میں ہماری طرف سے انہیں دردناک عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ نے حضرت نوہ علیہ السلام اور مومنین کو شکر ادا کرنے کو حکم اس لئے دیا کہ کشتی کو ان کے لئے مسخر فرمایا تھا اور بعد میں آنے والوں لوگوں کے لئے اس واقعے کو عبرت بنا دیا فرمانے الہی ہے اور وہی ہے جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے اور تمہارے لئے کشتیاں بنائی اور چوپائے جانور پیدا کیے جس پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹ پر سوار ہی کر سکو پھر جب ان کی پیٹ پر اچھی طرح بیٹھ جو تو اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو اور کہو پاک ہے وہ اللہ جس نے ان سواریوں کو ہمارے تابع بنا دیا ورنہ ہم انہیں کابو میں لانے کی طاقت نہیں رکھتے بے شک ہم ایک دن اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے